ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی ہے وزیراعظم ہاؤس کے عملے کے عزاز میں یہ زہرانہ دیا جا رہا ہے وزیراعظم شہبہ صریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں سکیورٹی آفیسر اس پی تصور سکیورٹی آفیسر اس پی اکتر سکیورٹی آفیسر لیفٹن کنل سوہیب پرسنل فیزیشن زائد صرف راز اے ایس پروٹوکول تلت محمود خان پروٹوکول آفیسر اتر صاحب کمٹرولر آفیسر افزل صاحب خرم رشید صاحب اڈیشنل سیکیٹری نظر محمد مزدار مسٹر مہبالی پھلپورٹو محترم کامران فاروک انساری صاحب کامران رشید صاحب جانگیر ورک صاحب شمیم خان صاحب شاہد اقبال صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام وزیراعظم ہاؤس کے آفیسرز انتہائی قابل احترام امام صاحب اور پروٹوکول ٹیلی فون کے محکمے کے سیکیورٹی آفیسرز اور جوان اور دفاتر کے افسران اور میرے دیگر بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آج میرے لئے ایک بہت عام دن ہے کہ میں یہاں پر آپ سب کا جملہ افسران کا قوم کی بیٹیوں کا بھائیوں کا بزرگوں کا سب کا میں یہاں پر تہ دل سے آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں کہ پچھلے سولہ ماہ میں آپ نے وزیراعظم ہاؤس میں مجھے مدد اور میری رہنمائی کرنے میں جو آپ نے دن رات کوشش کی ہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا صحیح انداز میں شکریہ دا کرسکوں چاہے وہ میرے پرسنل سیکیٹری ہیں چاہے وہ ملٹری سیکیٹری ہیں چاہے وہ ایک فراش ہے چاہے وہ ایک ڈرائیور ہے چاہے وہ ایک کک ہے کلاک ہے چاہے وہ کو ٹیلی فون آپریٹر ہے سیکیٹری آفسر ہے جوان ہے ڈپٹس سیکٹریز ہیں ایڈی سیز ہیں میرے پی ایس اوز ہیں میں آپ سب کا دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہر لحاظ سے میری مختلف جو ذمہ داریاں ہیں حکومتی امور ہیں اس میں آپ نے میری جو مدد کی ہے مجھے گائیڈ کیا ہے کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اس کے لیے میرا آپ نے ہاتھ تھاما ہے مجھے اڈوائز کیا ہے میں ان سب تمام آپ کی بے پناہ خدمات کا مغترف ہوں اور ہمیشہ میری جتنی بھی زندگی ہے یہ سولہ مہینے جو آپ کے ساتھ میں نے گزارے یہ میری زندگی کا بہت شاندار احساسہ ہوگا میں آپ سب کو آپ کے خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ایک بڑا پیارا وطن ہے چاہے کوئی سیکیورٹی کو پر معمور ہے یا کوئی اعلی افسر ہے کوئی سیکیٹری ہے کوئی فوجی ہے کوئی پولیس افسر ہے کوئی کک ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی اسسسٹنٹ ہے یہ سب مل کر ہم پاکستان کی اجتماعی خدمت پر معمور ہیں چاہے وہ وزیراعظم ہاوس ہے یا پاکستان کا اندر کوئی بھی صوبہ اس کا شوبہ یا زندگی کی کوئی اور سمت ہو اس میں ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع آگیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ان مشکلات سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جانے کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی آج قومی یکجیتی اتفاق اتحاد اور محنت کی ضرورت ہے شاید پہتر سال میں پہلے کبھی نہیں تھی اور آج پاکستان کے اندر اس بات کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہے کہ پہتر سال میں جس مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور آپ کے آباو اجداد نے آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے کسی بھی طور کسی بھی حالت میں جو قربانیاں دی تھی چاہے وہ حضرت قائد آزم کے زمانے میں آپ کے بڑے ان کے فالرز تھے ان کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی تحریکیں چلائیں قربانیاں دیں یہ تمام جو کاوش ہوئیں قربانیاں دی گئیں ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں پر سب کو اپنی اپنی صلاحیت اور محنت کی مطابق ترقی کرنے کے برابر مواقع محسر ہوں بدقسمتی سے بہت ہی جو ہی حضرت قائد آزم نے وہ اس دنیا سے جب ریلت فرما گئے تو ہم نے راستے سے ہم بھٹک گئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اس بات کا فیصلہ کریں اس اہد کی تجدید کریں کہ ہم حضرت قائد آزم کے اور حضرت علامہ اقبال کے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے ہم متحد ہوں اور ایک لڑی میں پرو کہ ہم پاکستان کی وہ خدمت کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ صرف کرزوں سے ہمیں نجات مل جائے نہ صرف بیکاری پن ہم سے ہمیشہ کے لئے ہم اس کو خدا حافظ کہیں بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لئے ہمیں اللہ تعالی وہ صلاحیت اور ہدایت فرمائے کہ ہم پاکستان کو گلو گلزار بنا دیں یہ مشکل ضرور ہے لیکن نممکن نہیں ہے اور اس کے لئے یقیناً بہت قربانی اور عصار اور شبانہ روز میند درکار ہے اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑنا بچھاؤنا بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی وزیراعظم حاوث میں میں نے کوشش کی کہ جو وسائل ہیں ان کو ممکن حد تک ان کو بچایا جا سکے یہاں تک کہ جب ہماری جو معاشی صورتحال بہت چیلنجنگ ہو گئی تو آج سے چند ماہ پہلے کابینہ نے ایک ولنٹریلی فیصلہ کیا کہ ہم تنہائیں اور پرکس اور جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دیں گے بے شمار وزراء نے اس فیصلے کو لے کر آگے چلے کچھ وزراء ایسے تھے جنہوں نے خاموشی سے میرے کان میں کہا کہ ہماری جو معاشی حالت ایسی نہیں کہ ہم اپنی تنخواہ کو فورگو کریں تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تنخواہ لیتے رہیں میں نے کہا کوئی آپ کے اوپر باہر نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے مگر آج اور بھی آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی کل تک انہوں نے تنخواہ نہیں لی گاڑیاں واپس کر دیں اور کچھ تنخواہ لیتے رہے اور یہ ان کا حق ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی وسائل کو بچا کر اور ایک انصاف کے طریقے سے ہم ان وسائل کو اس قوم کی غربت بے رزگاری اور ناخاندگی کے لیے استعمال کریں تو یقین کریں ہمیں کہیں سے کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ مادنیات کی بے پناہ دولت دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زرخیص زمین اطاع کی ہے دریاء اطاع فرمائے ہیں پہاڑ ہیں آپ جیسے قابل بہت قابل پاکستانی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں جو اس ہال میں ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کر گزرنے کی کمی ہے اگر اس کو ہم اپنا اوڑ نہ بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف ماضی میں جو ہم نے وقت کھویا ہے اور جو نقصان اٹھایا ہے اس کو پورا کریں گے بلکہ آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلیں گے یہ تبی ہوگا کہ ہم منحسل قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدل نہیں میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل کی ادھا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اب انٹیرمن گورنمنٹ وزیراعظم آئیں گے آپ نے اسی محنت سے اسی لگن سے آپ نے اپنی ذمہداری ادا کرنی ہے کہ یہی ذمہداری آپ تہائیں گی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جہاں بھی ہوں گے آپ پاکستان کی برپور خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین آصر ہو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش شکرم رکھے اور آباد رکھے پاکستان پائند آباد قائد آزم جند آباد تمام املے کا مشکور رہو پاکستان ہم سب کا وطن ہے ہم سب مل کر پاکستان کے خدمت پر معمور ہیں خوش خالی کی طرف لے جانے کیلئے اتحاد محنت کی ضرورت ہے وزرعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں قرضوں سے نجات مل جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اتفاق اور یقجہتی کی ضرورت اتنی آج ہے کبھی نہ تھی